انجی آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹاکھ ہیں آج بہت دنوں کے بعد آپ سب سے اس طرح گفتگو کر رہا ہوں لیکن آج کا موضوع کچھ فرق ہوگا وہ اس لیے کہ کچھ دنوں سے پہلے میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں نہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ صرف ایک میری اپنی رائے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جتنا مجھے پتہ ہے اس بات کی جو وہی ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک دو دن پہلے ایک خان صاحب جناب رہت فتہلی خان صاحب کی ایک ویری وائرل ہوئی اور میں نے وہ دیکھی اور اس کے بعد میں بہت سے دوستوں نے بار بار اس کو شیئر کیا مجھے بڑا نا عجیب لگا پہلے میں تھوڑی سے وضاحت کر دوں کہ خان صاحب رہت فتہلی خان صاحب جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ خان صاحب جناب نصف فتہلی خان صاحب کے پرسنل مینجر تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر جتنی تک خان صاحب رہے ہیں اس دنیا میں خان صاحب کے ساتھ ہی گزاریاں اور ان کے ساتھ ہی سمجھے کہ خان صاحب کے گھر بھی رہے ہیں اور خان صاحب کو مینج میں کیا انہوں نے تو اتنی سی بات ہے کہ خان صاحب کو بہت پیار کرتے تھے اور ابھی بھی خان صاحب کے وہ ہم جس میں کہتے ہیں نا ہماری زبان میں شدائی ہیں خان صاحب کے اگر کسی کو لفظ بھاری لگا تو مذہر تھا لیکن وہ خان صاحب کے لئے جن کے بارے میں خان صاحب نے خان صاحب جناب راحت فتہلی خان صاحب نے بات کیا اچھا بات یہ ہے کہ خان صاحب میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب نے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے پی ہے نہیں پی اس طرح ہوئے وہ ان کا اپنا ایک پرسنل میٹر ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمیں اس چیز میں انبالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خان صاحب کی اپنی پرسنل دیسیجن ہے ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے غلط کامنٹس بگر آئے بھائی خان صاحب بھائی میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میرا خان صاحب کے ساتھ کوئی پرسنل بات ہے یا ان سے نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا احساس ہے وہ ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں نہ کور کرنا چاہیے تو اینیوی بات یہ ہے کہ وہ خان صاحب جس موڈ میں بھی تھے وہ اپنی طرف سے ایک دلی رائے پیش کر رہے تھے کہ خان صاحب بہت چھوٹے تھے جب خان صاحب نے حریصہ کو دیکھا تھا تو بیسیکلی بچمن سی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ان کو دیکھا وہ میرے خیال سے میری پرسنل اپنین ہے وہ اپنے دل کی رائے پیش کر رہے تھے کہ ان کو حریصہ کو انٹیڈیوز کر رہے تھے انٹیڈیوز تو نہیں میں کہوں گا لیکن ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم ایک ہی ہیں کیونکہ خان صاحب نے جب سے خوش سنبھالا میرے خیال سے کہ انہی کو اپنے گھر یہاں خان صاحب کے گھر آتے جاتے دیکھا تو یہ یہ میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ کانڈی اس بات کو اتنا نہ آپ کریں خان صاحب کے ساتھ میرا میری تو خان صاحب میرے خیال سے جانتے بنی ہوں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے انہوں نے کہا یا کسی نے بھی بولا ہے یا کسی کے ریفرنس میں یہ بات کروں حیثے آپ سے پیار کرنے والا آپ پیار کرتے ہیں ہم سب کو جتنے بھی میزیک کرنے والے ہیں تو میرا تعلقی ہے کہ میں استاد عمران افتر خان صاحب کا سٹورنٹ ہوں اور خان صاحب کے ساتھ وہ کافی عرصے سے کی بورڈ پلئے کر رہے ہیں تو اتنی سی بات ہے صرف در سے اور میں صرف اپنے دل کی ملیوں تھوڑا عجیب لگا کہ ہم ایک بات کو بار بار روپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اور پوری دنیا میں ہم اس چی کو شیئر کر رہے ہیں جس نے بھی یہ بیویو بنائی کس بیو سے بنائی کیوں اس نے اس طرح کیا مجھے پتہ نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں کیونکہ انٹرنیشنل آرٹس ہیں خان صاحب رہت فتحالی روپیٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں جا 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 کے اور ان کی ورسے جیسے پیچھے اب لگا ہے خان صاحب نسطر فتحالی خان صاحب تو میرے خیال سے میرے پرسنل پینے وہ خان صاحب کہ جب انہوں نے بولا کہ یہ نسطر فتحالی خان صاحب میرے خیال سے خان صاحب کے ساتھ رہت بین کو دیکھا ہے تو میرے خیال سے شاید وہ جذبات میں اسی بات نکل گئی تو آپ صاحب سے گزارش ہے کہ اس چیز کو اتنا اسیو نہ بنائیں میں اپنی صرف پرسنل رائے دے رہا ہوں کیونکہ غلطی ہب سے ہوتی ہے جو جس موڈ میں بھی تھے بس ان کو چھوڑ دیں ان کا اپنے پرسنل ہے اس کو خان صاحب دودھی دیکھ لیں گے وہ خان صاحب کا اپنے پرسنل لیکن آپ دیکھیں کہ امارے ملک کو پرسنل کرتے ہیں اور پاکستان کو تو اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے بھکی آپ سب کی دعائیں ہیں آپ سب کا پیار ہونا چاہیے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے جتنے بھی آرٹس ہیں جتنے بھی آرٹس ہیں جتنے بھی آرٹس ہیں جتنے بھی گانے والے ہیں وہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں آپ لوگ ان سب کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ اتنی تھی مہنگی مہنگی ٹیگٹس بگرہ لے کے شوز پر جاتے ہیں وہ آپ ہی آرٹس بناتے ہیں اور آپ ہی آرٹس اگرام بھی سکتے ہوئے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا صاحب جنہوں پنجابی چکین نے ہاتھ ہولا رکھو تو سب ٹھیک ہو رہے گا تو یہ ہے کہ آپ سب کا پیار اور آپ سب کی محبت چاہیے ہم سب کو تو چلیں سر بھی بات ہوگی آپ سب سے خدا حافظ Thank you